اسلام علیکم آج کا درس سورہ نمبر ستائیس یعنی سورہ نمل یہاں سے شروع ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد ترجمہ ہے پہلے اس کا اور پھر جو اپنی فہم ہے وہ بتا رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ سے تمانیت ہے یہ اللہ کی تمانیت ہے یہ بھی کہہ سکتا ہے تحسین تلکہ آیات القرآن و کتاب مبین تحسین یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن واحد ایک کتاب کی اب ہم تحسین کا ترجمہ نہیں کیا تو یہ یعنی طیب پسندیدہ اور سین سید رہنمائی کرنے والا پسندیدہ رہنمائی کرنے والا طیبا سید کا یہ مخفص ہے آگے خود اس کی وضاعت ہوئی کہ تلکہ آیات القرآن یعنی یہ جو پسندیدہ رہنمائی کرنے والا کون ہے یہ آیتیں ہیں القرآن کی وہ کتاب مبین یعنی بیان کی ہوئی کتاب کی واضح کتاب کی اب بعض قرآن اور کتاب کو الگ الگ مانتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے یہ بہت تفسیری ہے قرآن ہی جو کتاب مبین ہے اسی طرح ایک جگہ قرآن مبین اور کتاب آیا ہے وہ سورہ حجر میں گزر چکا ہے تو پسندیدہ رہنمائی کرنے والا یہ القرآن کی آیتیں ہیں یعنی واضح بیان کی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لئے ہدایت اور بشرا اور آگہی للمومنین ماننے والوں کے لئے ماننے والوں کے لئے ہدایت اور آگہی ہے جو لوگ نماز کا قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں سبق کو اور وہ اس کو فروغ دیتے ہیں وهم بالآخرت اور وہ آخرت کا ہم یقنن وہ یقین رکھتے ہیں تو جو لوگ سبق کو اٹھتے ہیں اور وہ اسے فروغ دیتے ہیں اور انہیں آخرت کا یہ انہیں یقین ہوتا ہے بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے عمل ان کے لئے آراستہ کر دکھائیں پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ان اللہ بے شک جو لوگ لا یؤمنون بالآخرت آخرت کو وہ نہیں مانتے ہیں زینات مزین ہے یا خوشنما ہے لہم ان کے لئے آمال ہم ان کے عمال فہم پس وہ یا مہون مہون رہتے ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں بھٹکتے پھرتے ہیں یہاں بھی وہی یا مہون ہے تو بے شک جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کے عمال ان کے لئے مزین ہیں پس وہ اسی میں مہون یعنی مشغول یا بھٹکتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ جن کے لئے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لئے سوالعذاب بری سزا ہے وہم فی الاخرت ہے اور وہ آخرت میں ہموالاکسرون وہی خسارے والے ہیں تو یہی لوگ وہ لوگ ہیں ان کے لئے بری سزا ہے اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں بے شک تمہیں قرآن حکمت والے علم والے کی طرف سے دیا جاتا ہے بے شک تم لطلقا ضرور تمہیں پیش کیایا القرآن القرآن مل لدن میرے پاس سے حکم دینے والا علم رکھنے والا یا علم سے حکم دینے والا حکم علی مرکب توصیفی ہے تو حکم علم سے حکم دینے والا یا حکم کا یا اللہ ہی کہہ رہے ہیں بعد میں وہ اس کی تفسیق بتائیں اور بے شک تم ضرور علم والے حکم دینے والے یا علم سے حکم دینے والے کے پاس سے القرآن پیش کر رہے ہو اِذْ قَالَ مُوسَى لِيَهْلِهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَعَاتِكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ اَوَاتِكُمْ بِشِحَابٍ قَبْسِ اللَّا لَكُمْ تَسْتَلُونَ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں ابھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیکھو اِذْ قَالَ مُوسَى جب موسیٰ نے کہا لِيَهْلِهِ اپنی اہلیت والوں کیلئے اِنِّي آنَسْتُ نَارًا بے شک میں انسیت نحسس کر رہا ہوں جلنے کی سَعَاتِكُمْ جَلْ میں تمہیں دیتا ہوں منہا اس سے بے خبرن خبر کو او آتیکم یا میں تمہیں دیتا ہوں بے شحابن ایک شولے کو قبسن اقتباس کر کے یا اس سے لے کر لَا لَكُمْ تَسْتَلُونَ تاکہ تم اس کے ساتھ مل جاؤ اس کے ساتھ اتصال کر لو تَسْتَلُونَ یہ یہ مل جانے سے ہے یہ سیکھنے کی بات نہیں ہو رہی تو اس کا رہما تازم موسیٰ نے اپنی اہلیت والوں کیلئے کہا بے شک میں جلنے سے معنوس ہوں یعنی انسیت رکھتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں تو میں تمہیں جلن اس کی خبر کو دیتا ہوں یا تمہیں شولے پر اقتباس دیتا ہوں یعنی علمی استفادہ یا روشنی دیتا ہوں تاکہ تم اس سے متصل ہو جاؤ مل جاؤ فَلَمَّا جَاهَا نُودِيَا أَمْبُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْدَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس جب وہ آج کے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرح سے ندہ دی گئی کہ برکت دیا گیا ہے جو آج میں جلوہ افروض ہے جو اس کے لئے آج پاس ہے موسیٰ اور پاک اللہ سارے جہانوں کا پروردگار فَلَمَّا جَاهَا پس جب اس پر وہ آیا پس جب اس تک آیا نُودِيَا تو ہم نے ندہ دی ہم نے آواز دیا اَمْبُورِكَ یہ کہ تم حلاکت میں ہو مَنْ فِي النَّارِ جو یہ خواہ جلنے میں ہے وَمَنْ حَوْدَا اور جو اس کے اردگر ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور ہم اللہ ہی کی فرمبرداری اختیار کرتے ہیں رب العالمین جو ہر علم کی ربوبیت والا ہے ہر علم کا پالنے والا ہے پس جب وہ اس پر آیا ہم نے پکارا جو کوئی جلنے میں اور جو اس کے اردگرد ہیں یہ کہ تم حلاکت میں ہو اور یہ کہ ہم اللہ جی فرمبرداری اختیار کرتے ہیں جو ہر علم کا پالنے والا ہے اَا مُوسَى اِنَّهُ اَنَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے موسیٰ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب حکمت والا ہوں اَا مُوسَى اَا مُوسَى اِنَّهُ بِشَكْ وَاَنَ اللَّهُ وَحِي اللَّهِ عزیزُ الْحَكِيمُ غالب حکم دینے والا وَالْقِ عَسَاقَ فَلَمَّا رَاهَا تَحْتَكْزُكَانْهَا جَانُنُمْ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبُ یَا مُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَ الْمُرْسَلُونَ اور تُو اپنا عسا نیچے ڈال دے پس جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا وہ سامپ ہے تو موسیٰ پیٹ پھیر کر لوڑ گیا اور اس نے مر کر نہ دیکھا کہ اشاد ہوا ہے موسیٰ تُو خوف نہ کھا بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے وَالقِ عَسَاقَ اور پیش کرو تم اپنا سہارا عسا کہتے ہیں سہارے کو پیش کرو تم اپنا سہارا فَلَمَّا پَسْ جَبْ رَاہَ تَحْتَزُ دیکھا اسے لَلَحَتَا ہوا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب اسے شدت سے حرکت دیا یا سمجھ کا طرح تازہ کیا کانا جیسے کہ وہ جاننن ایک جان ہے وَاللَّا مُدْبِرًا اور وہ پلٹا تھا پیٹ پر وَاللَّمْ يَوْقِبْ اور نہیں یہ انجام ہے عقب انجام کو کہا جاتا ہے تو نہیں اس کا انجام ہے یا موسیٰ اے موسیٰ لَا تَخَفَتْ تُمْ خوف نہیں کہو تم ڈر و نہیں اِنِّي لَا يَخَافُو بِشَكْ میں نہیں خوف دلاتا ہوں لَدَيَ الْمُرْسَلُمْ اپنے پاس سے مراصلہ دینے والوں کو اور اپنا سہارا یعنی اَسَا اَسَا کا مطلب ہے اللہ کی کتاب وہی سہار ہے اور اپنا سہارا پیش کرو پس جب اسے لہلاتا یعنی شدت سے حرکت دیا یا سمجھ کر ترہ تازہ کیا دیکھا جیسا کہ اس میں جان ہے پیٹ پھیرا اور یہ انجام نہیں ہے تو اے موسیٰ تم خوف نہیں کرو بے شک میرے پاس سے مراصلہ دینے والوں کو مجھ سے خوف نہیں ہوتا مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد اسے بھلائی سے بدل ڈالو تو بے شک میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں اِلَّا مَنْ ظَلَمَا صرف جو ظلم کیا تھا سُمَّا بَدْدَلَا پھر بدل دیا حسن حسن کارانے میں اچھائی والا بعد اسو ان برائی کے بعد فَإِنِّي پس بے شک میں غفور رہی رحم سے حفاظت کرنے والا ہوں تو صرف جو کوئی ظلم کیا تھا پھر برائی کے بعد اچھائی سے بدل دے پس بے شک میں حفاظت اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دو وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا تو نو نشانیوں میں سے یہ موجزے لے کر فیرام اور اس کی قوم کی طرف جا بے شک وہ نافرمان قوم ہیں اب اگر نو نشانی ہوتی تو اللہ تو نو نشانی بتانا جاتا ہے پرانس کو کوئی نو نشانی بتانا نہیں سکتا ہے اس کا یہ بلاوی اتیسا کو نو یہ کر دیتے ہیں یہاں کہ یہ صحیح سے اچھا بار رہا جائیں گے وَادْخِلْ يَدَكَ اور داخل کرو اپنی قوت کو فی جائبی کا اپنے گریبان میں اپنے جیب میں آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں اپنے گریبان میں نہیں جھاکتے ہو دوسری طرح دیکھ رہے تھے یہ وہ چیز ہے اپنے ضمیر میں جھاکتے ہو داخل کرو اپنے قوت کو اپنے گریبان میں تخرج بے ذا تم پر نکلے گا واضح من غیر سوئن علاوہ برائی سے فی تیسے آیاتن اور یہ کس طرح سے نکلے گا تمہاری کوششوں میں آیت آیت میں جو تمہاری کوشش ہوگی اور تم اپنے قوت اپنے گریبان میں داخل کرو تو برائی کے علاوہ سے وہ صاف یعنی واضح سفید نکلے گا فیرون اور اس کی قوم کی طرف آیتیں تمہاری کوشش میں ہیں بے شک وہ فاسقین یعنی بگار کرنے والی ایک قوم ہیں پھر جب ان کے پاس آئیں آنکھیں کھولنے والی ہماری نشانیاں وہ بولے یہ کھلا جادو ہے پس جب جاتم آئی انہیں آیاتنا ہماری آیتیں مبسرت جس میں بصیرت جمع ہے بصیرت بھری نہیں ہے یعنی جب ان کے پاس ہماری بصیرت بھری آیتیں آئیں قالو انہوں نے کہا یہ واضح سہر ہے یعنی یہ واضح باطل کو حق ثابت کر رہا ہے تو پس جب انہیں ہماری بصیرت بھری آیتیں آئیں انہوں نے کہا یہ واضح سہر یعنی باطل کو حق ثابت کرنا ہے انہوں نے اس کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا ظلم اور تکبر سے تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا وَجَهْدُ بِحَا اور انہوں نے اس کا جہد کیا جہد کرتے ہیں بلا وجہ بات کو طول دینا بحث بڑھا ہے بحث جس کو آپ کر رہے ہیں جان بوچ کر انکار کرنا جان بوچ کر بات کو طول دینا جگڑا ہے نہیں بات کو طول دینا جہد کو کہا ہے بلا وجہ بحث کر کر کے اتنا طول دیا جائے کہ لوگ گھبرا کر سوڑ کر یا تو مان لیں یا چلے جائیں خاموشی اختیار کرنا وَسْتَئِ خَنَتْحَا اور جلو سے یہ یقین تھا انفسهم اپنی نفسیات سے ظلم وَعْلُوَنَ ظلم اور غلبے کر غالب ہونا فَنظُرْ كَيْفَا پس دیکھو کیسا کانہ ہے آقبت مفسدین بگاڑ کرنے والوں کا انجام اور انہوں نے اس کا جان بوچ کر انکار کیا اور انہیں اس کا اپنی نفسیات کے ظلم اور برتری یعنی اپنی ظلمانہ سوچ اور غلبہ پر یقین تھا پس دیکھو مفسدین یعنی بگاڑ کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے تو آج یہی تک رکھتے ہیں اب جو سوال جب کرنا ہو کر سلام موسیقی